السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کل ہمارے سماج و معاشرے میں یہ خوب دیکھنے میں آتا ہے کہ والد اپنے بیٹے کی نافرمانی کی وجہ سے یا اس کی کسی شرارت کی وجہ سے بیٹے کو یا کسی اولاد کو جائداد سے اپنی پروپٹی سے محروم کر دیتے ہیں اس کو پروپٹی سے بے دخل کر دیتے ہیں اس سلسلے میں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ پروپٹی سے بے دخل کرنا جائداد سے محروم کرنا یہ شرعی اعتبار سے جائز ہے اس کا چلنگ تو بہت ہے معاشرے اور سماج میں یہ بات خوب چلتی ہے کہ جیسے کسی اولاد نے نافرمانی کی اس کو درانے یا دھمکانے کے دیئے یا حقیقت میں ہی اس کے بے دخل کرنے کے کاغذات بنوالی جاتے ہیں اور اس کو بے دخل کر دیا جاتا ہے پروپٹی سے محروم کر دیا جاتا ہے اس سلسلے میں اسلامی رہنمائی کیا ہے اور ہمارے لئے حکم کیا ہے میں صحیح اور اچھی اور بہترین شاندار رہنمائی کے لئے آپ کی خدمت میں جامعہ اسلامیہ بن نوری ٹاؤن کا ایک فتوہ پیش کروں گا اس سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک بات ضرور عرض کرتا ہوں یاد رکھیں حقیقت تو یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی اولاد کو کبھی نہیں کرنی چاہیے بلکل نہیں کرنی چاہیے اور احادیث میں اس سلسلے میں بڑی سخت وعیدیں بھی بیان کی گئی ہیں اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے مقام اور ان کی شان کو بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی غلامی اور اپنی عبادت کے بعد اپنے اوپر ایمان لانے کے بعد قرآن کریم میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے ان کی اطاعت اور فرمبرداری کرنے کو بیان کیا ہے والدین کی ہمیشہ اولاد کو چاہیے خدمت کریں ان کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کریں ان کی اطاعت اور فرمبرداری کیا کریں یہ اولاد کا کام ہے اور باقی جائداد اور فرپٹی سے محروم کرنے اور بردخل کرنے کا کیا حکم ہے وہ آپ پورا فتوہ میں آپ کی خدمت میں پڑھ کر کے سنا رہا ہوں جس سے ساری باتیں واضح ہو جائیں گی کسی صاحب نے سوال کیا میرا بیٹا نافرمان ہے لوگوں کے ساتھ بھی پراد کرتا ہے اور ہمارے ساتھ بھی اس کا رویہ اچھا نہیں ہے کیا میں اپنے بیٹے کو جائداد سے آق کر سکتا ہوں آق یہ عربی کا لفظ ہے اس کو اردو میں بے دخل کرنا اور محروم کرنا ہی ہے نیز بیٹے کو میں معاق کر سکتا ہوں اگر بیٹے کو میں نے آق کر دیا پھر معاق بھی کر دیا تو کیا اب آق کرنے سے رجوع کر سکتا ہوں یہ سوال ہے اس کا جواب دیا گیا دارالفتہ کی جانب سے جواب واضح رہے کہ اولاد کا نافرمان ہونا اور والدین کا ان سے ناراض رہنا اولاد کے حق میں گناہ کبیرہ ہے یعنی اولاد اگر نافرمانی کر رہی ہے یا اولاد سے والدین ناراض ہیں تو یہ اولاد کے حق میں گناہ کبیرہ یعنی اولاد غلطی پر ہیں وہ گنہگار ہوں اس کا وبال دنیا آخرت دونوں جہاں میں ظاہر ہوتا ہے البتہ اس وجہ سے اولاد کو جائداد سے آق کرنا بے بنیاد ہے یعنی نافرمانی کی وجہ سے یہ کسی بھی طرح کی گڑڑی کی وجہ سے اولاد کو جائداد سے بے دخل کرنا اور محروم کرنا یہ بے بنیاد ہے اولاد جائداد سے محروم نہیں ہوتی نیز اولاد پر شفقت کرتے ہوئے ان کو معاف کر دینا بہتر ہے اگر آپ کی اولاد نافرمان بھی ہے تو اس کے اوپر شفقت محربانی کرتے ہوئے معاف کر دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ انہیں دنیا و آخرت میں پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے اور امید ہے کہ معاف کرنے سے بیٹے کے اخلاق میں تبدیلی آ جائے گی والد کے معاف کرنے کے بعد جانبین کے اتمنان کے لیے آپ کرنے سے رجوع کیا جا سکتا ہے وانہ حقیقت میں بیٹا جائے داد سے محروم ہوا ہی نہیں تھا باپ آپ بھی کر دے بے دخل بھی کر دے محروم بھی کر دے تو جب بھی بیٹا محروم نہیں ہوتا تو اس بطوے کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ اولاد کو جائے داد سے بے دخل نہیں کرنا چاہیے اگر کر بھی دیں تب بھی وہ بے دخل نہیں ہوتا اگر اولاد نافرمان ہیں والدین کی خدمت نہیں کرتی ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتی تو اس کا گناہ اور ووال خود اولاد پر ہوگا لہذا اس کے اوپر اس کو چھوڑ دیں اور باقی آپ کسی کو جائے داد سے محروم کر کے بے دخل کر کے جائے داد پر اپرٹی نہ دے کر اپنے آپ کو اپنے آپ کو مسئیبت میں اور پریشانی میں نہ ڈالیں کسی کو محروم کرنا اس کے حق سے کسی کو محروم کرنا جائے داد سے یہ سمجھداری کی اور ہوشمندی کی بات نہیں ہے اس لئے اولاد کو محروم نہیں کرنا چاہئے امید کردہ ہوں آپ کی بات سمجھ مانگے ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ